نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد محبان دربار قادریہ فاضلیہ بٹھارا شریف السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ تمامی حضرات کے علم میں ہے یہ بات کہ آج دو تقاریم کا انکات ہوگا ایک حسب سابق مہانہ گیرمی شریف اور سلانہ عرص مقدس حضرت حافظ سید زہور الحسین قادری ردوان اللہ علیہ سجادہ نشین ہفتم دربار قادریہ فاضلیہ بٹھارا شریف جب آستانہ پہ آنا ہو تو اس کے آداب میں ہے کہ نئے کپڑے پہنے ہوئے ہو غسل کیا ہوا ہو خوشبو لگائی ہوئی ہو باب حضو ہو کے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے نئے کپڑے نہیں تو کم از کم دھلے ہوئے کپڑے پاک اور ساک کپڑے پہن کر آنا چاہیے جب بارگاہ عقدس میں حاضری ہو جائے تو کہانیاں سنانے کی ضرورت نہیں ہوتی غصے پاک فرماتے ہیں وَمَا مِنَّا شُحُورٌ اَوْ دُحُورٌ تَمُرُّ وَتَنْ قَدِي اللَّهَ تَعْلِي مہینے اور زمانے جب دنیا پر جاتے ہیں تو پہلے میرے پاس آتے ہیں مجھے بتا کے جاتے ہیں اب کیا ہونا ہے سو آپ کی حاضری جب آپ گھر سے چلتے ہیں تو وہ بارگاہ مرشد میں پہنچ چکی ہوتی ہے آپ کی تمام عرضیں بھی پہنچ چکی ہوتی ہیں بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرشد کی بارگاہ میں دوزانو ہو کے بیٹھیں اور سوال کا جواب دیں کہانیاں نہ سنائیں کہانیاں تو آپ آٹھ دس کام گھر سے یاد کر کے نکلے ہو میں یہ بھی عرض کرنی ہے میں نے یہ بھی عرض کرنی ہے میں نے یہ بھی عرض کرنی ہے مرشد کی بارگاہ میں جب آئیں گے مرشد کا جہو جلال آپ کو آدھی باتیں تو ویسے ہی بھول جائیں گے تو جب جائیں گے تو کہیں گے میں نے تو یہ عرض کرنی تھی وہ نہیں کی میں نے یہ عرض کرنی تھی وہ نہیں کی جبکہ تمام ان عرضوں کی بھی دعا ہو چکی ہوتی ہے لیکن آپ کا اتمینان قلب نہیں ہوتا کہ میں نے تو عرض کی نہیں کہ دعا کیسے ہوگی تو گزارش ہے کہ بہترین طریقہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو موادب بیٹھ جائیں سوال آئے